اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آج میں جا رہا تھا ملتان تو رستے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ آپ کو مختلف ورائٹی کا بودھ نظر آ رہا ہے یہ جس تیری سے میں گزر رہا ہوں یہ یہ گنہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور گنہ جو ہے وہ شگر میلوں میں بھیجتے ہیں اور پھر وہاں پر چینی بنتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ایک بہت پرانا ایک رواج ہے اور یہاں سوگات ہے کہ لوگ مختلف طرح گوڑ یہاں بناتے ہیں اور پھر یہاں پہ روڑ کے اوپر اس کو ڈسپلی بھی کرتے ہیں اور پھر لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی ہیلدی ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شکر بھی پڑی ہوئی ہے اور کوپر آپ کو بوتلوں میں رو بھی نظر آ رہا ہے تو اب میں یہاں پہ مارے بزرگ ہیں ان سے سوچتے ہیں کہ یہ کون کون اس طرح گوڑ ہے اور اس کی کیا کہ خاصیت ہے کیونکہ یہ گوڑ میں اکثر میوہ بھی ڈال جاتا ہے تو میوہ یعنی کہ جو لوگ شکین ہوتے ہیں وہ جو مو پھلی بغیرہ بادام بغیرہ ڈلوا کے بھی یوز کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ ان کے پاس کون سو طرح گوڑ ہے اسلام علیکم بابا جی ایک کڑا گوڑ ہے بغیر رنگ کارڈ کے بغیر رنگ کارڈ کے اور کیا ریٹ ہے اس کا ایک سو دس روپے اچھا اور یہ والا یہ بھی بغیرہ رنگ کارڈ کے ہیں اچھا یہ والا ہے رنگ کارڈ کے ساتھ اچھا بسکلی یہ تھوڑا سا ڈارک ہے اس میں یہ ہے کہ رنگ کارڈ نہیں ڈال جاتا اور یہ تھوڑا سا لائٹ کلر میں ہے تو یہ رنگ کارڈ اس لئے اچھا رنگ ساف ہو جائے ہاں جی بلکل ایسا ہی اور یہ شکر ہے یہ ہے اور یہ بھی گوڑ ہو گیا اور یہ میوے والا گوڑ ہے کیا ریٹ ہے اس کا اچھا یہ والا دائی سو روپے کلو ہے میوے والا یہ بھی گوڑ میں گوڑ کے اندر تیل ڈالے ہوئے ہیں موپلی نظر آ رہی ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی زبردست لوگ آ رہی ہے اس کی اور یہ رو ہے اس کی گرنے کا شیرہ ہے یہ یہ رو ہے یہ بھی لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں خاص طور پر ناشتے میں یورک کرتے ہیں اس کو یہ والا گوڑ کونسا بابا جی یہ ہے اچھا اس گوڑ میں گاجر شامل کی ہوئی ہے یہ بھی بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور کیا ریٹ ہے اس کا یہ تین سو روپے کلو ہے یعنی کہ یہ ڈائی سو روپے ہے میوے والا اور وہ گاجر والا تین سو روپے کلو اور شکر بھی میں نے سے پوچھی ہے ایک سو بیس روپے کلو ہے اور یہ والا ایک سو دس اور وہ بھی ایک سو دس تو یہ بہت ہی زبردست ٹریڈشن ہے یہاں کی اور یہاں پہ لوگ جو ہے رکھتے ہیں اور وہ دیکھیں آپ میرے سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہے یعنی کہ روڑ پلی سیڈ پہ بھی ہے تو پادر کے لوگ یہ دے دیں گاجر والا اور ایک کلو دے دیں میوے والا یہ آپ دیکھیں جی میں سے لے رہا ہوں اور بہت ہی پیاری ماشاءاللہ لوگ کا ان کی یہ میں نے لے لیا ہے یہاں پہ بھی کروں گا اس کو ڈیس بھی کروں گا گاجر والے کو بزا بزا تھا بہترین ہے بہترین اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سامنے گھنے کے کھید بھی لگے ہیں یہی سے یہ فریش گناہ توڑتے ہیں اور پھر وہ یہاں پہ سامنے ویلے میں بناتے ہیں اور پھر یہاں سے یہاں پہ اس کو ڈسپلی کرتے ہیں یہ بہت یہ نہیں کہ ان کی ایک بہت پرانی ایک ٹرے ایڈیشن ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہ تادر گھوڑ ملتا ہے تو میں نے ٹیس بھی کیا تو بہت زبردست ہے تو چلتے ہیں آپ آگے ویڈیو کی طرف اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں وہ دیکھیں وہ سامنے بھی یعنی کہ ٹریکٹر ٹرالی میں جو ہے وہ یعنی کہ وہ گناہ لوڑ کر رہے ہیں پاس ان کا ایک سیٹ اپ ہے جہاں پہ یہ گھوڑ بناتے ہیں آج چونکہ جمعہ کا تین ہے اس لئے آج نہیں بنا رہے تو ویسے اگر یہ جمعہ نہ ہوتا تو میں نے بزرگ سے پوچھا ہے لیکن میں آپ کو وہ سیٹ اپ دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کیسے بناتے ہیں ایک کوڑا صاحب کو ایڈے بھی دیں گے اور ان بزرگوں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ یہ کیسے بناتے ہیں اچھا 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 وہ اچھا اب آپ تم اچھا 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 کڑائے کے اندر شیرے کو دالتا ہے اور یہاں پہ ڈالتے ہیں یہاں پہ اس کی روہ نکالی جاتی ہے یعنی کہ گھنے ڈالتے ہیں اور یہاں سے اس کا شیرہ نکلتا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پائپ سے یہ شیرہ نکلتا ہے اور یہاں پہ ایک برتل رکھا ہوتا ہے جہاں پہ گھنے کا شیرہ جمع ہوتا ہے اور پھر یہاں سے اس قرائے میں شفٹ کیا جاتا ہے اور نیچے اس کے آگ جلائی جاتی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کے آگ جلاتے ہیں اور پھر جو شیرہ ہے گرنے کا جس کو رو بھی کہتے ہیں اس کو یہ پکاتے ہیں اور جب یہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو یہ سامنے جو ایک سیٹپ ہے یہاں پہ یہ اس کو یہاں پہ کر کے یعنی کہ لیا اوٹ کر کے اس کو یہاں پہ ڈال کے اور اس کو پھر خوش کرتے ہیں تو وہ پھر گڑ بن جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ والا سیٹپ سمجھ آگیا ہوگا یعنی کہ اس مشین سے اس کا شیرہ نکلتا ہے پھر وہاں سے اس اس قرائے کے اندر اس کو پکاتے ہیں اور پھر اس اس سائٹ پہ یہ جو پورشن بنایا ہے یہاں پہ گڑ کو رکھتے ہیں نیچے شیرے کو جو سخت شیرہ ہوتا ہے ہار شیرہ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ خوش کرتے ہیں جب یہ خوش ہو جاتا ہے تو یہ گڑ بن جاتا ہے اور جو میوے ڈالتے ہیں تو جب وہ یہاں پہ شیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں جو گرم کر کے جو گاڑا شیرہ ہوتا ہے اسی کے اندر میوے ڈالتے ہیں تو یہ پھر گڑ والا بھی جو میوے والا گوڑا ہے وہ بھی ایسی بنتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ